میں بلکل دو ان کی خوبیاں بیان کی ہیں ان کو وہ کام اپنا جانتے تھے اور ان میں احساس فرض بہت زیادہ تھا یہ جو انگریز کی تربیت یافتہ جو تھی نا انتظامیاں اس کی یہ خوبیاں تھی لوگوں کو دیکھا بھی بلکہ چند نام اور میں لینا چاہوں گا جس میں جی مہین الدین صاحب ایک بہت بڑے افسر تھے جن کو فادر آف سیبل سیویس پاکستان کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہماری اکیڈمی وہاں بنی تھی مال روڈ والی سیبل سیویس اکیڈمی وہ اس کے پہلے ڈائریکٹر تھے کئی سال رہے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کی تربیت کی بڑے اچھے افسر تھے بعد میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ رہے سیکرٹری کیبنٹ رہے تو بڑے اعلی افسر تھے اس کے علاوہ اور بڑے بڑے نام بھی اس میں آتے ہیں مثلا ایک ایک اور نام ہے وہ سکندر مرزا صاحب بھی مختلف طرف سکندر مرزا بھی آئی سی ایس افسر تھے سکندر مرزا آئی سی ایس افسر نہیں تھے سکندر مرزا فوج میں کیپٹن تھے اور وہاں سے وہ انڈکٹ ہوئے اس رمانے میں ایک ٹرائبل سروس بنی ہوئی تھی ٹرائبل سروس وہ اس میں انڈکٹ ہوئے اور پھر وہاں سے ہی ترقی کرتے کرتے وہ ڈیفنس سیکرٹی بنے پاکستان کے آپ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں کئی منفی باتیں بھی ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ جب وہ یہاں سے چلے گئے ہیں جنرل ایوب کے مارشلہ کے بعد تو وہاں بڑی قسم پرسی کی زندگی میں نے سنا ہے لندن کے ایک فلائٹ میں برتن شرطند ہوتے بڑی یعنی بلکل کوئی پیسہ نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا حالانکہ یہاں پہ پراپیگنڈا یہ تھا کہ لوٹ کے لے گئے اور وغیرہ لے گئے تو یہ یہ ان لوگوں کا کردار سا تو آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کے دامن پہ ویسے دبا کوئی نہیں ہے یہ بڑے بڑے لوگ تھے تو اس کے علاوہ اور بڑے اچھے اچھے لوگ تھے جو کہ عدلیہ میں بھی چلے گئے یعنی آئی سی ایس آئے پھر عدلیہ میں چلے گئے اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو جسٹس کارنیلیس بھی اسی راستے سے آئے جسٹس ایم آر کیانیلیس بھی اسی راستے میں آئے اچھا اور غالباً شفیو رحمان صاحبی اسی راستے میں آئے تو اس نظام نے بڑے اچھے اچھے افسران جو تھے وہ ملک کو دیئے جنہوں نے بڑی محنت سے ملک اس زمانے میں چلایا نئے ملک کو چلایا